ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجمع عوض جلد نمبر چار میں رفعہ نمبر دو سو سولہ پر ہے اور حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تریسٹھ ہے یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول علیہ السلام ان سے یہ حدیث مروی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجتماع میں یہ رشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں اس سے خوشی ہوگی کہ تم پوری جنت کا چوتھائی حصہ قرار پاؤ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امتیں مجموعی طور پر ان کے لیے جنت کے تین حصے ہوں اور چوتھا حصہ اس اکیلی امت کے لیے ہو اور چوتھائی حصہ مکمل ساری امتوں کے مقابلے میں تنہا تمہیں مل جائے میری امت کو کیا صحابہ تم اس بات پر خوشی محسوس کروگے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو صحابہ کا جو جواب تھا وہ نعرہ تکبیر کی شکل میں تھا حدیث شریف میں ہے فَكَبَّرُو یعنی صحابہ نے اللہ اکبر کہا جب یہ انعام سنا کہ جنت کے اندر مجموعی جنت کا چوتھائی حصہ اس امت کو مل رہا ہے اس پر انہوں نے تکبیر کی صدائیں بلند کی کہ اللہ کا کتنا ہم پہ کرم ہوا ہے ثُمَّ قَالَ اَيَسُرُّكُمْ اَن تَكُونُوا سُلُسَ اَهْلِ جَنَّةِ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریاء رحمت جوش پر تھا تو آپ نے اس کے بعد دوسری خوشخبری سنائی دوسری خوشخبری کے اندر یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم یعنی امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ شان ملے اَن تَكُونُوا سُلُسَ اَهْلِ جَنَّةِ کہ پوری جنت کے مجموعی طور پر تین حصے کیے جائیں دو حصے باقی سب امتوں کو ملیں اور پوری جنت کا ون تھرڈ یعنی تیسرا حصہ جو مکمل ہے یہ تمہیں مل جائے کیا تم اس پر خوش ہو اب یہاں حدیث میں جو جواب ہے اس بات کا وہ بھی تکبیر کی صداوں کے ساتھ ہے حدیث شریح میں اَفَقَبَّرُوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دوبارہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اس انعام پر جو انعام اللہ کی طرف سے ہوا اور اس کا اعلان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ دو خوش خبریاں تدریجا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئیں اس کے بعد تیسری خوش خبری سُمَّ قَالَ اَيْسُرُّكُمْ اَن تَكُونُوا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ میرے صحابہ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم یعنی میری امت امتِ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کا نصف حصہ دے دیا جائے نصف اہلِ جنت تم ہو یعنی جنت کی مجموعی آبادی جتنے جنتی لوگ ہوں گے ان میں سے آدھے وہ ہوں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت تیس علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی پاس ہو جانے والی امتیں پاس ہو کر جنت میں جانے والی وہ ساری آدھی جنت بھریں اور آدھی جنت تم اکیلے میرے امتی مکمل کر دو کیا تم اس پر خوش ہو اب اس سوال کا جو جواب تھا وہ بھی حدیث ریح میں فَكَبَّرُوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے یہ جواب دیا اور خوشی کے اس تیسرے موقع پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا جب یہ تین خوش خبریاں مکمل ہو گئیں تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر پھر اپنی امت کا جو مقام ہے اس کو ذکر کیا اور آج ہمیں اس موقع پر کہ جب ہم جشن میلاد منا رہے ہیں ہمیں اس بات کا اپنے دل سے اعتراف کرنا چاہئے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں جلسے اس نوازش کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے یا اس کا جواب نہیں ہو سکتے جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جملے کے اندر فرما رہے تھے اور بالخصوص یہ آخری جملہ جو تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اَنَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِشْرُونَ وَمِعَتُ صَفٍ کہ قیامت کے دن جنت میں مجموعی طور پر ایک سو بیس صفیں ہوں گی اگرچہ ہر صف میں عربوں کھربوں لوگ موجود ہوں گے لیکن گنتی کے لحاظ سے صفیں جو ہیں وہ ایک سو بیس ہوں گی اب مجموعی صفیں ایک سو بیس ہیں ان کے لحاظ سے پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اُمَّتِ مِنْهَا سَمَانُونَ صَفَّا ان ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی اسی صفیں اس امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی تو اب یہ جو چوتھی خوشخبری تھی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصف سے بھی آگے جو حقیقت میں فائنل اعلان تھا وہ فرما دیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں وہ مل کر جنت کا ون تھرڈ ایریا یعنی ایک تہائی جنت وہ بھر سکیں گی ایک تہائی جنت ان سب کی مشترکہ ہوگی اور مجموعی جنت جس کے تین حصے ہوں گی ایک حصہ ان ساری امتوں کا ہوگا اور دو حصے یعنی ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہوں گی اس حدیث شریف میں یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھا رہی ہے کہ اگرچہ ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور ان کی جلوہ گری وہ بڑے کمال انداز کی تھی بڑا نور تھا ان کی آمد کے ساتھ بڑی ہدایت پھیلی بڑے اجالے ہوئے کائنات کو بڑی خوشبویں ملیں مگر سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے بارہ ربی الاول شریف کو جو ہدایت آئی بارہ ربی الاول شریف کو جو علم آیا بارہ ربی الاول شریف کو جو تقوی آیا بارہ ربی الاول شریف کو جس پارسائی کا ظہور ہوا اور بارہ ربی الاول شریف کو جس نیکی کے پیغام کا ظہور ہوا اس کا فیض دیکھو ایک طرف تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری ہے ان کا انداز تبلیغ ہے ان کا اور ان کے صحابہ کی کوششیں ہیں اور ان کا جہاد ہے اور بڑی لمبی لمبی عمریں اور بہت دیر تک ان کی جد و جہد اور اس کا پھر نتیجہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی سہنے چمن میں جلوہ گری اس کا فیض یقیناً بہت تھا مگر وہ مل کر جنت کے ایک حصے کو تین حصوں میں سے ایک حصے کو بھر سکا اور جنت کے مجموعی طور پر تین حصوں میں جو دو حصے ہیں اس میں آبادی بارہ ربیور اول شریف کے فیض کی ہے اور اس کے اندر چمک اور چاندنی اس سوانی گھڑی کی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جس سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اس واسطے اس یوم ملاد کا یہ حق بنتا ہے کہ صرف سال میں ہی نہیں صرف مہینے میں ہی نہیں اگرچہ ہم ہر گھڑی میں اس آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر بھی تھوڑا ہے چونکہ خالق کائنات جلال جلالہو نے اس کو جو فیوز و برکات عطا کیے ہیں وہ صرف اسی ولادت کا حصہ ہیں اور اسی کا وہ فیض ہے کہ جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن سب سے بڑی امت جو جنت میں جلوہ گر ہونے والی ہے وہ یہ امت ہے جو آخری امت ہے جو ختم نبوت کا فیض رکھنے والی امت ہے جو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی سے بہرہ ور ہونے والی امت ہے اور پھر اس میں یہ بات بھی ہمیں مل رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبریاں سنا رہے تھے تو ان خوش خبریوں کا جو استقبال ہو رہا تھا مجمع کی طرف سے اور وہ مجمع جس میں ہر چہرہ نور بھرا تھا جس میں آسمانِ ہدایت کے ستارے بیٹھے ہوئے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ہر خوش خبری پر خوشی کا جو انداز ان کا تھا وہ انداز تکبیر کی صداوں سے ظاہر ہو رہا تھا اگرچہ وہاں کتنے آداب تھے کس قدر اس دربار کے تقدس کو وہ ملحوظ خاطر رکھے ہوئے تھے آوازوں کے لحاظ سے لیکن پھر بھی اس مضمون کو وہاں بھی اجاگر کیا گیا اور تکبیر کے صداوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جو خوش خبری تھی اس کا استقبال کیا گیا آج بھی کائنات کے کونے کونے میں ملک ملک میں شہر شہر میں نگر نگر میں جو بارہ ربی الاول شریف اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کے اندر اہل سنت و جماعت کا جو شعار ہے کہ یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کر رہے ہیں یہ اسی تسلسل میں ہے کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خوش خبری سن کر صحابہ کا انداز تھا تو جب ایک خوش خبری پر تکبیر کی صدائیں بلند کرنا صحابہ کا اور سرکار کا سن کر اس کی تصدیق کرنا یہ عمل حدیث ثابت ہے تو پھر سب سے بڑی نعمت کہ جن کے صدقے ہمیں کروڑہا خوش خبریاں ملی اور کروڑہا انعام میسر آئے جب کائنات میں ان کی جلوہ گری ہوئی یا اس جلوہ گری کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ تکبیر کی صدائیں جو جلوسوں میں محافل میں بلند ہوتی ہیں یہ اسی مقدس عمل کا تسلسل ہے جس کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا